بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم نیاب چرا ایک نئی سکن کیر کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں اچھا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کارنلی چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور اس کے علاوہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ گھر میں آئی سیرم کس طرح ہم بنا سکتے ہیں مارکیٹ میں تو بہت ہی زیادہ مہنگے مل رہے ہیں جن کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا کوئی چند ایک خوش قسمت میری بہنیں ہیں جو افورڈ کر سکتی ہیں آدروائز افورڈ کرنے کے قابل نہیں ہے لیکن ہمارے گھر میں اتنا پروڈکٹ ہیں کہ ہم آرام سے آئی سیرم بنا سکتے ہیں اور وہ بھی نیچرل پروڈکٹ سے جن کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گے ہمیں لگاتے ہوئے ٹینشن نہیں ہوگی ڈر نہیں ہوگا ہمارے اندر کی یہ کہیں ہمیں کوئی نقصان تو نہیں دیں گے تو اسی لیے شروع کرتے ہیں گھر میں ہی اپنا آئی سیرم بناتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ویک سکن کیر کی روٹین کا تھا اچھا اس کو بنانے کے لئے میں نے کھیرہ لیا فول سائز کا تھا ہاف میں نے کاٹ لیا یعنی کہ اتنا کھیرہ لیا اور اتنا چھوٹا سا میں نے آلو لیا اس کا بھی میں نے جوس بنا لیا قدوکش کر کے پھر اس کو ململ کے کپڑے میں چھان لیا ٹھیک ہے کھیرہ تو آپ کو بتا ہے سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور زمانہ قدیم میں بھی آپ پرانی پکچر دیکھتے ہیں انہوں فیشل کے بعد ماس کے اوپر آنکھوں کے اوپر وہ کھیرے رکھے ہوئے ہوتا تھے یعنی کہ آنکھوں کے لئے اتنا فائدہ مند ہے آلو سکن کو لائٹن اپ کرتا ہے سکن کی جو ہماری ٹون ہے ان کو برائٹن اپ کرتا ہے اور ڈارکنس کے جو پیچ وغیرہ ہوتے ہیں آنکھوں کے گرد ان کو ختم کرتا ہے اچھا یہ سیرم اس کے علاوہ ہماری آنکھوں کے گرد یہ جو آئی بیگ بنے ہوئے ہوتے ہیں آنکھیں پھولی ہوئی ہوتی ہیں سویلنگ ہوئی پڑی ہوتی ہے غلطی ہیں تو ہماری اپنی ہی ہیں راتوں کو جاگ جاگ کے موبائل چلا چلا کے ہم نے اپنا بیڑا گھر دیا اپنی شکل و صورت ہی بھی گھاڑ دی تو یہ ٹوٹل پروڈیکٹ ہیں یہ جوسیز ہیں آپ نے دیکھ لیے اچھا اس کو بنانے کے لیے ایک ہم نے کٹوری لے لینا جوسیز تو ہمارے ریڈی ہیں سترے دھو کے رکھ لینے پانچ ایمل میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے ٹھیک ہے پانچ ایمل میں اس کے اندر کھیرے کا جوس بھی ایڈ کر رہی ہوں اور پانچ ایمل جتنا ہی میں اس کے اندر جی ایلو ویرا جل بھی ایڈ کر دوں گی فریش ایلو ویرا جل ہے آپ کے پاس تو وہ کمال ہے بیسٹ ہے ٹھیک ہے اگر فریش نہیں مل رہا آپ کو تو پھر آپ یہ مارکیٹ والا یوز کر سکتے ہو میری طرح آپ کی بھی مجبوری ہی ہوگی تو اس کو بھی ہم نے ایک چمچ جتنا ہی ایڈ کر دینا ہے میں نے اس کے اندر نکالا لیکن وہ پھر اس کے ڈکن کے ساتھ ہی چپک گیا میں نے پھر اندازتاً اس کو ایڈ کر لیا ہے اچھا یہ جو ہے ایلو ویرا جل یہ بھی سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے سکن کے اوپر فریشمنٹ پیدا کرتا ہے تو یہ آنکھوں کے گرد ہمارا پورا چہرہ صاف ہو لیکن دارک سرکل بنے ہوئے ہیں آنکھوں میں گڑھے بنے ہوئے ہیں کالے کالے داخ بنے ہوئے ہیں تو کیا وہ ہماری خوبصورتی پوری ہوگی کبھی بھی خوبصورتی پوری نہیں ہوگی لیکن اس سے پہلے نیند بھی ہمیں پوری کرنی پڑے گی اور ڈیلی روٹین میں ہمیں ویٹامنز بھی یوز کرنے ہوگے اسی لئے میں نے اس کے اندر بھی ویٹامن ای کے جو ہے نا آئل ایڈ کر دیا ہے تاکہ ویٹامن ای کی بھی کمی پوری ہو جائے اور جب ویٹامن ای کی کمی پوری ہوگی تو یہ چیز ہماری جو ہے نا لائٹن اپ ہوگی اور جو ہے نا ہلدی نظر آئے گی ہلدی لک ہو جائے گا ہماری جو ہیں آنکھیں ہیں بہت نی رونک والی آ جائیں گی شانی آ جائیں گی خوراک اپنی منٹین رکھیں نید اپنی منٹین رکھیں اور موبائل کی سپرولنگ سے بھی تھوڑا سا بچ جائیں تو اس کے بعد یہ سیرم لگائیں انشاءاللہ تین دنوں میں تو پہلے ہوئے یہ جو ائر بیگ آئی بیگ بنے ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کی یہ ڈاگ سرکل آہستہ آہستہ ریموو ہو جائیں گے سات دنوں میں آپ انشاءاللہ اچھا ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا میری پچھلی ویڈیو کے بہت اچھے فیڈ بیک آئے ہیں سکن کیئر کے میری بہنوں نے بہت پسند کیا جو بہنیں نئی آئے ہیں میرے چینل پر اگر انہوں نے نہیں دیکھی تو کائنڈی میری ویڈیوز جا کے دیکھیں پلیلیسٹ میں آپ کو مل جائے گا اس طرح سے آپ نے آنکھوں کا مساج کرنا ہے آئسنگ لازمی کرنی ہے آئسنگ کر کے اس کے بعد آپ نے یہ سیرم لگانا ہے ایک گھنٹے کے لیے اور پھر واش کر دینا ہے اور کسی بھی شیشے کی بوتل میں آپ اس کو سات سے دس دنوں کے لیے سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہو آرام سے یہ کہیں بھی نہیں جائے گا نہ ہی خراب ہوگا سات سے دس دن میں آپ نے اس کو ختم کرنا ہے